کوئٹا ریلوے سٹیشن کے شہدہ کی نماز جنازہ کوئٹا گیریجن میں آدھا عالمی چیف جنرل آسم منیر وزیر داخلہ گوانر وزیر اعلی بلوچستان سبائی وزراء کی شرکر شہدہ کی تدفین کے بعد عالمی چیف کا سی ایم ایچ کوئٹا کا دورہ زخمیوں سے ملاقات عالمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکوش دھماکہ چھبیس افراد شہید خواتیر اور بچوں سبیت باسٹھ افراد زخمی کئی کی حالت تشفیشناک دھماکہ جاپر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہوا خودکوش دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہی ہیں وزیر داخلہ موسن نکوی کہتے ہیں حالات نارمل نہیں بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے ایف سی کو اختیار دے رہے ہیں تاکہ دہشتگردوں کا مقابلہ کر سکے وزیراعلا سرفراز بکٹی نے کہا نام نہات قوم پرستے کے نام پر قتل کرنے والے ناراض بلوچ نہیں دہشتگرد ہیں پجاب میں اس موقع بکابو ملتان اور لاہر میں صورتحال انتہائی تشویشناک آلودگی کے ادبار سے لاہور دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر پرین لوگ ڈان کے پاوجود ائر کوالیٹی انڈکس سات سو سے تجاوز کر گیا ملتان میں بھی فضائی آلودگی خطرنات صورتحال اختیار کر چکی بانی پی ٹی آئے اس ماں کال دینے والے ہیں بانی پی ٹی آئے کو رہا کر کے گھر واپس آئیں گے سر پر کفن باند کر نکلیں گے چاہے جان چلی جائے وزیراعلا خیبر پرخون خانی امین گنڈا پور کا سوابی میں جلسے سے خطاب کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی چیمن پی ٹی آئے گوہر خان نے کہا بانی پی ٹی آئے کی رہائے کا وقت قریب آ گیا ہے عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئے جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکل نہ ہوگا شیخ وقاس اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئے نے بتا دیا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں خیبر پختون خواہ حکومت کا فوکس دھنوں اور جلسوں پر ہے کبھی امن و امان کی صورتحال پر بات نہیں کرتی پی ٹی آئے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہو گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئٹا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہمسایا ممالک سے ہمارے خلاف دہشتگردی ہو رہی ہے وزیر اطلاع منجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں خیبر پختون خواہ میں وفاق کا پنڈ احتجاج اور جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے ٹرامپ کی جیت کے بعد بانی پی ٹی آئے کی رہائے کا بیانیاں مزہ کافیز ہے وزیر اطلاع اطا تارڑ کہتے ہیں فورن پالسی اس طرح کام نہیں کرتی ایسی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اطا تارڑ نے دعویٰ کیا چھبیسویں آئینی ترمین پر تحریک انصاف کی نوے فیصد حمایت حاصل تھی وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آئینی ترمین کے ذریعے سیاسی فیصلوں کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی گئی بیک لوگ ختم کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا زیادہ ججز ہوں گے تو لوگوں کو فوری انصاف ملے گا وزیر اعظم قوم کے سامنے پانچ سال کا روڈ میپ پیش کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیر اعظم پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اشلاس میں شرکت کریں گے اشلاس میں قضا اور لبنان پر اسرائیڈی جاریت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیر اعظم فلسطین قوس کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی عظم کا عیادہ کریں گے اشلاس میں اس شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اصحاد دار پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں پی ٹی آئی کے سبائق قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج تحریک انصاف کے سبائی صدر دعوت شاہ اور دیگر نام سر مقدمے میں کہا گیا ہے گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنوں نے ہلڑ بازی کی پولس پر پتھراؤ کیا پولس اہلکار اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ زخنی ہوئے پولس کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے دس سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے لندن میں جسٹس ریٹائٹ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے مزمان کے خلاف گھیرہ تنگ تئیس پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول اس میں شامل کر دیا گئے حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا لندن مظاہروں سے شورت پانے والے شایان علی اور بہن کی کینسر کا علاج کرانے جانے والی مہلیقہ بخاری کا نام بھی شامل پی ایسیل میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے جو مقدمے میں نامزد ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیرے گور نہیں ترجمان جی ایو آئی کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضی کو اس سلسلے میں کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سے بطور آپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا مختلف ایشیوز پر ملاقاتوں اور مشابرتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیرے گور نہیں ترجمان جی ایو آئی کہتے ہیں سینیٹر کامران مرتضی کو اے این پی کے سابق مرکزی راہنمہ زاخت کان کا نون لیگ میں شاملیت کا فیصلہ کل دیر میں مسلم لیگ نون میں شاملیت کا بازابطہ اعلان کریں گے کہتے ہیں دو روز تک ساتھیوں سے مشاورت کے بعد نون لیگ میں شاملیت کا فیصلہ کی بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا کرکٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ای ایس پی انگ کرک انفو کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی کو بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا ہابرڈ موڈل ہوا تو بھارت کے ماچز یو اے ای میں ہو سکتے ہیں گزرشتہ روز بھارتی میڈیا نے بھی ٹیم پاکستان نہ جانے کی خبریں چلائی تھی بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی بورڈ نے پی سی بی کو فیصلے سے آگاہ کر دیا شیئرمن پی سی بی کا کہنا تھا بھارت نے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا طالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوہا چھوڑنے کا حکم دے دیا امریکی میڈیا کا دعویٰ امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدداروں کے احساس منجمت کرے دوہا میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا فلسطینی صدر محمود عباس کا نومنتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفانک رابطہ الیکشن میں کامیابی پر مبارک باندھی